سبسکرائب کیجئے بجی سپیڑ پلینٹ چینل کو دبائیے اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو آنے والی میری ویڈیوز ملیں سب سے پہلے ہر روز اور یہ بلکل ہوئی ہے اسلام علیکم ویبرس تو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج جو ہماری ویڈیو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو بتانا ہے فیلو کے بارے میں آج بتاؤں گا کہ فیلو کیا ہوتا ہے اور فیلو کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اور کیسے ان کو پہچانا جاتا ہے اور کس طریقے سے ان کی جو ہے پوری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی تو فیلو کے پیار کے پاس پہلے میں آپ کو لے چلتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہمارا فیلو کا پیار اگر آپ کو دیکھ رہا ہوگا تو یہ میں دکھا دیکھوں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا فیلو کا پیار بردہ ہویا تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ فیلو کا پیار ہے اب صحیح ہے اس فیلو میں میں نے کیسا پیار لگایا ہے تو فیلو ہوتا گیا سب سے پہلے ہم یہ بات کر لیتے ہیں تو فیلو جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے جو فیلو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ فیلو جیسے بجری ہوتا ہے عام بجری کومن بجری اس کو بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کومن بجری کسے کہتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہرے کلرکہ آپ کو اس میں کومن بجری دکھ رہا ہوگا صحیح ہے یہ مٹکے میں چلا گیا یہ کومن بجری ہوتا ہے صحیح ہے اس کی آنکھیں بلیک ہوتی ہیں لیکن فیلو میں کچھ ایسا نہیں ہے فیلو آنکھ سے ہی جانا جاتا ہے یعنی آنکھ سے اور اس کی جو اوپر لائنے ہوتی ہیں اس سے اس کی پہچان ہوتی ہے صحیح ہے نا اسے یہ دو مین چیز ہوتی ہیں جس سے فیلو کی پہچان ہوتی ہے تو فیلو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اس کی آنکھیں لال ہیں صحیح ہے اور اس کے جو سر سے لے کے پروں تک جو ہے پوری بجری کی طرح لائنے پڑی ہیں بس یہ آنکھوں کی وجہ سے فیلو بن گیا ہے اگر اس کی بیعت آئیس ہوتی تو یہ بن سکتے ہیں یہ ہو جاتا ہے کومن بجری تو فیلو میں مین پہچان یہ ہے کہ فیلو اس کی آنکھوں کی وجہ سے ہی پہچانا جاتا ہے صحیح ہے نا یہ بھی ایک فیلو کا پیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پوری سر سے لے کے پروں تک کسی چھاپ آئی بھی ہے تو اب ہو گئی ہے فیلو اسے فیلو کے پہچان ایسے ہوگی ہے اب فیلو کی اتنی تائس ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں فیلو تین اس میں آتا ہے تین اسلوں میں آتا ہے کہ ایک ہوتا ہے جرمن صحیح ہے ایک ہوتا ہے انگلیش جس کو امریکن فیلو کا جاتا ہے جرمن اور انگلیش فیلو جو ہوتا ہے وہ ہوتا اور تیسرا جو ہوتا ہے وہ سکارٹش فیلو ہوتا ہے یہ نام آپ پہلی بار سن جائیں گے کیونکہ یہ مارکٹ میں نہیں ہوتا ہے اور اس کی اتنی ڈیمانڈ نہیں ہے پاکستان کے اندر کافی کمی لوگوں کو اس کے بارے میں پتا ہوا لیکن جو انگلیش اور جرمن فیلو ہیں یہ بہت زیادہ مارکٹ میں بکتے ہیں اب انگلیش اور جرمن فیلو کی اندر جو آپ کو جاننا ہوتا ہے انگلیش اور جرمن فیلو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ انگلیش ہے اور یہ جرمن ہے ساہیے یہ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں ساہیے تو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ یہ جو سامنے مادہ بیٹھی ہیں بلکہ آپ بلکہ اس میل کو دیکھ لیں یہ آپ کو میل دکھ رہا ہے اس میل کی آگ میں آپ کو رنگ دکھ رہا ہے اس کی آگ میں آپ کو رنگ دکھ رہا ہوا ہے تو یہ میرا کیمرہ تھوڑا صحیح نہیں ہے ویڈیو بہت زیادہ بلر ہو دی ہے لیکن اگر میں آپ کو ایسے دکھاؤں میں کیمرہ اندل لے جا کے اسے دکھا رہا ہوں تو اگر اگر ابھی آپ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں تو یہ جو ہوتا ہے جرمن فیلو کی پہچان ہے جرمن فیلو جو ہے وہ اسی آنکھ کی وجہ سے ہی پہچانا جاتا ہے تو ان میں سب سے آگا ہے وہ آنکھ سے ہی ہوتا ہے اور آپ کو کوئی رنگ نہیں دکھ رہا ہوگا سہیے نا بلو کلاب میں کوئی رنگ نہیں دکھے گا سہیے تو یہ جو ہے یہ ہے انگلیش فیلو یعنی امریکن فیلو کے لاتا ہے یہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اب کو دکھا رہا ہوگا اس کے آنکھ میں بھی کوئی رنگ نہیں ہے سہیے نا یہ انگلیش فیلو کی پہچان ہے تو ان دونوں کی نسلوں کی پہجان آنکھوں سے ہوتی ہے انگلیس اور جرمن میں صرف آنکھوں کا یہ فرق ہوتا ہے جسے پتہ چل جاتا کہ یہ انگلیس ہے اور یہ جرمن ہے تو ابھی یہ انگلیس فیلو ہے صحیح ہے اور اس کے ساتھ میں جرمن کی مادہ چھوڑی بھی ہے اب دیکھتے ہیں اس کے بچے کیسے آئیں گے انگلیس فیلو نکلیں گے یا جرمن فیلو یہ میں آپ کو انشاءاللہ آگے جا جا کے بتاؤں گا ابھی اس نے بریٹ کری بھی اور اس کے بچے ابھی پانچ سے چھے دن میں آنے ہی والے ہیں تو پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس نے بھی بریٹ کر دیا صحیح ہے اب آتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف دوبارہ سے اب جو ہوتا ہے ان کے پرائزز کے بارے میں پتا دیتا ہوں تو یار دیکھیں ایک کومن کومن اور ریڈائز بجری جو ہوتے ہیں ریڈائز بجری یہ آپ کو ریڈائز بجری بھی آپ کو میرے پاس مل جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیٹھے ہوئے آم ریڈائز ہوتے ہیں صحیح ہے ان کی کوئی چھاپ آپ نہیں ہوتی یہ بلکل ایک ہی کلر میں ہوتے ہیں اور ان کی پیچان بھی ایسی ہوتی ہے تو ریڈائز اور جو کومن بجری ہوتا ہے اچھ سے مہنگا ہوتا ہے فیلو وہ اس وجہ سے چکے اس کے اوپر لائنے ہوتی ہیں صحیح ہے نا لائنے ہوتی ہیں چھاپ ہوتی ہے جس سے اس کی پیچان ہوتی ہے اور یہ ان میں سب سے مہنگی جو ہے نسل ہے تو فیلو کا پیر تقریباً مارگیٹ کے پیزز دو ڈھائی ہزار روپے کا ہو جاتا ہے سردیوں میں اور گرمیوں میں بھی یہ پندرہ سو اٹھارہ سو سے کمتا نہیں ملتا اور جبکہ بجری اور اس کی دیکھا ہے تو بجری سب سے سستا ہے بجری کی جو ہے وہ تین سو چار سو چار سو چار سو پانچ سو روپے میں پیر مل جاتے آپ کو ہیزی نہیں اور ریڈائز ہزار روپے بہت زیادہ مہنگا ہوتا ہے یہ سب سے مہنگی کاسٹ ہوتی ہے ان میں فیلو تو بیورس اس کا اگلی پانچ یہ ہے اگلی اس کی یہ بتانا آپ کو کہ فیلو کے اندر جو ہوتا ہے وہ دو قسم کی لائنیں ہوتی ہیں بلکہ تین قسم کی لائنیں ہوتی ہیں ویورس صحیح ہے ابھی یہ سامنے جو آپ کو فیلو دکھ رہا ہے اس کے اوپر بلیک لائن ہے یہ اگر اوپر والا دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ دونوں بھائی ہے تو اگر آپ اس کی لائنیں چیک کریں میں زون کر کے دکھا رہا ہوں آپ تو اس کی لائنیں چیک کریں بلکل بلیک کلر کی ہیں صحیح بھی وہ فل بلیک کلر کی اس پر لائنیں پڑے ہوئی ہیں تو ایک یہ کسام یہ کسام کی لائن ہوتی ہے صحیح فیلو پر ایک ہوتی ہے لائٹ براؤن ہے اب یہ آپ سامنے جو فیلو دیکھ رہے ہیں اگر میں آپ کو دکھاؤں میں شیڈ کے اندر سے نہیں دکھا سکتا لگے مجھے ایسے دکھانا پڑا ہے یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو میل ہے اس نے آپ کو اس طرف کر لیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو پر ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پر جو ہے وہ براؤن کلر کے تو کچھ پہ براؤن لائنیں ہوتی ہیں اور کچھ پہ بلیک لائن ہوتی ہیں اور کچھ پہ بہت لائٹ لائنیں ہوتی ہیں تو جو ان کے پرائزز ہوتے ہیں وہ لائنوں کی وجہ سے ہی ان کے پرائزز زیادہ ہوتے ہیں اگر ہلکی لائن کا ہوگا تو پیر آپ کا بہت سستا بھی ہے سستا بکے گا لیکن اگر اس کے اوپر لائنیں بہت زیادہ ہوں گی جیسے بجری کے اوپر ہوتی ہے ہرے وائلڈ بجری پہ اگر ایسی اس کے اوپر بہت ساری لائنیں ہوگی تو اس کے جو پرائزز ہیں وہ بہت اچھے مل جاتے ہیں مارکٹ میں اور بہت جلی وہ جو پیر ہوتے ہیں یا وہ بچے ہوتے ہیں وہ بہت جلی لوگ خریب لیتے ہیں کیونکہ سب لائنوں کے اوپر ہی اس سے وہ ہوتی ہے لائن لائن کی اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے صحیح ہے اس پر جو لائنیں پڑی ہیں اس کی مارکٹ میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اگر ہلکی لائن کا لیں گے تو اس کے پرائزز آپ کو بہت سستے میں تھوڑا سستے میں مل جائے گا پہلوں سے لیکن اگر ٹاک لائن کا ہوگا تو وہ آپ کو سستے نہیں بلکہ مہنگے میں ملے گا اب یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی فیمیل بھار آئی ہے اور اس نے بیڈنگ کری ہوئے اور بہت اچھی ہے اور اس کی پانچ چھے دن بعد اس کے بچانے میں تو امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو لائک ضرور کر دیو اور چنل کو سبسکر پندہ نہ بھولیا ملتے آپ سے نئے توبی میں نئے ویڈیو میں ساتھ اللہ حافظ